موسیقی اور میری زندگی کو آسان بناتے ہیں لیکن سب سے بڑھ کر یہ ناظرین کہ ویسے تو حدیث نبوی ہے ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کرنی چاہیے لیکن ہم اگر ہم اپنے ارگرد دیکھتے ہیں تو آج کے معیشت اور آج کے معاشی حالات میں سب سے زیادہ یہی طبقہ پستہ ہے اور یقیناً ان کے لیے آواز اٹھانا بہت ضروری ہے ہم اگر دیکھیں پیچھے پلٹ کر تو لیٹ نائنٹین سنچری سے ہی لیبر ڈے کو منانے کا اس کو بقادہ کمیموریٹ کرنے کا آغاز ہوا اور یہ سب سے پہلے امریکہ میں سنٹرل لیبر یونین اور نائٹس آف لیبر نے اس کو سب سے پہلے اس کا جو اشیوز ہیں اس کو اجاگر کیا لیبر کو یونینائز کیا ورنہ اس سے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ جو سرمایہ دار ہے جو کیاپٹللسٹ ہے جس کی انڈسٹری ہے جو سیٹ صاحب ہیں وہ اپنی مرضی سے مزدوروں کے لیے جو پرنسپلز ہیں جو پولیسیز ان کا تائن کرتے ہیں اور یہ ان کے حق میں نہیں ہوتا ان سے زیادہ سے زیادہ کام اور ان کو کم سے کم اجرت دی جاتی ہے جب سے یہ یونینائز ہوئی تو لیبر اپکے نے بھی اپنے لیے ڈیمانڈ کیا ایک ڈگنیفائیڈ وے آف لیونگ اور یہی وہ اصول ہیں جس کے لیے فرسٹ میں کوئی ایک طرح سے یاد دلائے جاتا ہے کہ مزدور طبقے کے بلو کالر جوب لوگوں کے بھی حقوق ہیں اور ان کی پامالی نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں اگر ہمیں ایک نظر دالتے ہیں بلو کالر جوبز پر تو یونینز ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے بہت سارے حقوق سلپ کیے جاتے ہیں اور آج بھی ہماری اہوانوں سے مختلف انڈسٹری لاؤز سے رول سے یہی امید ہے کہ وہ ان کے لیے ایک ڈگمیفائیڈ طریقہ زندگی اس کو پروموٹ کر سکے سب سے پہلے آج پروگرام میں آپ کو ایک ایسی ہی رپورٹ دکھاتے ہیں ایک ایسے ہی بلو کالر جوب ایک محنت کشکی کہانی اس کی آنے جو پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں کراچی میں محنت کر رہے ہیں اور ان کی کیا کنسرنز ہیں ان کی کیا چیلنجز ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں میرے نام حمد شفی ہے میں دو بھی گاٹ پر ستر سال سے کام کر رہا ہوں صبح پانچ بجے اٹھتے ہیں اس کے بعد اپنے ناستہ ہستہ کرتے ہیں ناستہ کرنے کے بعد چیدرہ جاتے ہیں کارخانے میں کپڑوں کو سابن لگانا صرف لگانا لیل لگانا دھونا سکانا پھر اس کے بعد تیار کروکے گھر لے جاتے ہیں کپڑے پھر استری کرتے ہیں استری کر کے پھر الگ الگ گھروں کے لے کے جاتے ہیں جب پیسے ملتے ہیں وہاں سے بس یہ کبھی ہزار مل جاتے ہیں کئی پدرہ سے مل جاتے ہیں بس کیونکہ اس میں حرجہ زیادہ ہوتا ہے کام آمدانی کام ہوتی ہے اس کے میں کام دیتے ہیں گرات پیسے پورے نہیں دیتے ہیں اس لئے تھوڑے پیسے ملتے ہیں وقت پر کرنا پڑتا ہے یہ کام ایسا نہیں کہ چھوڑ کے بیٹھ جائے پھوڑے میں بات کر لیں گے یہاں زیرے میں کر لیں گے نہیں دن میں ہی کرنا پڑتا ہے کپڑے سب کے دینے ہوتے ہیں سب کے گھروں پجانے ہوتے ہیں شکتی کس کو ملتی ہے تو کام کرنے پڑتا ہے جو گراک میں سے پیسے مل گیا وہ ڈاکٹر حکیم کو دے دی ہے اس لئے اپنا خرچہ کر لیں مزدوری کام ملتی ہے مزدوری کام کرتے ہیں مزدوری کرنے پڑتی ہے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے اس لئے ہم اس دن بھی کام کرتے ہیں تاکہ گزر بسر ہو ہماری کام ہمارا ایسا ہے جو دن کام کریں گے تو پیسہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا محنت دیکھ لیں آپ صبح سے شام ہو گئی ابھی یہ کام ہو رہے بھی تھوڑا سے آپ شام تک یہ سب برطن صفح کرنے ہیں پانی پھیکنا ہے سب کا آپ دوسرا کل آئے گا وہ کل آنے والا ہے وہ کام کرے گا یہاں پر یہ ہے محنت ہماری جی جناب آپ نے دیکھی ایک کہانی اور یہ میرے خیال میں صرف ایک شخص کی آبیتی نہیں تمام ہی محنت کشوں کی یہی کہانی ہے اپنے فرض سے اپنے کام سے ان کی محبت اپنی جگہ لیکن لوگوں کا سلوک اور جس طرح کہ ان کی اجرت میں ان کا لائف سٹائل ہے یہ ان کے کی کنسرنز ہیں ڈگنیٹی ہر انسان کا بیسک حق ہے اور خصوصا ہمارے محنت کش طبقے کا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll be right back keep watching آج پاکستان and welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان آج کیونکہ مزدوروں کا محنت کشوں کا دن ہے تو ایک سوال ہمارے ذہنوں میں ضرور آتا ہے کہ ایک شخص پاکستان میں اپنے کام میں چاہے وہ کوئی بھی کام ہو محنت کا کام ہو اس میں محارت حاصل کیسے کرتا ہے ہمارے ملک میں بہت زیادہ tactical facilities موجود نہیں ہیں جس طرح آپ ان کو یہ good یہ skills سکھا سکیں ویسے تو پوری ہی دنیا میں بات کی جاتی ہے کہ life skills based education ہونی چاہیے لیکن پاکستان میں ابھی تک یہ debate میرے خیال میں ایک پڑاؤ دور ہے ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو لوگ بچے سکول جانے والی عمر کے ہیں وہ سکول نہیں جا رہے لیکن کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ کیا کوئی technical facilities ہونی چاہیے ہیں جس کے ہم میں ہم یہ focus کریں کہ ان بچوں کو electrician کا plumbing کا carpentry کا courses کرایا جائیں تاکہ یہ apprenticeship کا جو ہمارا model ہے اس کو نہ صرف ہم بہتر کر سکیں ان کو ایسی certification دے سکیں جس سے ان کی earning over increase ہو یہی وہ dignity ہے جو ہر مہنت کا شاہتا ہے اور اس کے لیے ہمیں ایک strategic level پر policy making کرنی پڑے گی ایسے ہی کچھ موضوعات کو حالی میں ہونے والی first national education summit میں اجاگر کیا گیا جس کا vision یہ تھا کہ یہ جانا چاہے کہ تعلیم کا vision 2030 کیا ہوگا یعنی آج جس قسم کی تعلیم ہمارے اداروں میں دی جارہی ہے اس کو یونیفائی کیسے کریں پاکستان میں مختلف دھارے رائج ہے مختلف different standards of education اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھے اس میں بلایا مجھے as a speaker بھی موقع دیا کیونکہ یہ اتنی ایک بریلینٹ congregation تھی جس میں تمام ہی academic ادارے policy makers education department کے لوگ موجود تھے آئیے اس کے حوالے سے آپ کو یہ report دکھاتے ہیں یہ خصوصی summit پاکستان education consortium academic consortium کے جانب سے کراچی میں منتقید کی گئی تھی let's take a look at that کراچی کے مقامی ہوتل میں پاکستان academic consortium کی جانب سے first national education summit کا انعقاد کیا گیا سارے educationists کو ایک platform پہ لے کر آئے to bring better reforms in the education sector میرا خیال ہے کہ میں خیراج تحسین پیسٹ کرتا ان کو جو event ہے اس کا basic مقصد یہی تھا کہ جدہ بھی stake holder schools ہیں ان کو بلائے جائے اور آپ پس میں interaction کرا کے اور ان کو اس بات پہ لائے جائے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جانب آگے پڑھیں سب اگر چاہیں متعید ہو جائیں تو طلبہ کے لیے طلبات کے لیے اور پڑھنے والوں کی خواہش اپنے والوں کے لیے ایک اچھا کام کر سکتا تقریب کے نقاط کا مقصد تعلیم اداروں میں technology کے استعمال کو فروغ دینا اور پاکستان میں تعلیم نظام کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر روشنی ڈالنا تھا سب سے بڑی وجہ یہ کہ technology جس طرح ہر شعبے کو change کر رہی ہے education کو بلکل بدل دے گی تعلیم چینج ہو جائے گی ہر چیز digital پر چلی جائے گی ہمارے teachers ہیں ان کی training کے بارے ہیں بات ہو رہی ہے because teachers انہوں نے ابھی ہیں انہوں نے بچوں کو پڑھانا ہے بچوں سے بچوں نے فیڈ میں آنا ہے دو تیس آئی کے بعد سو ان کو اپنے آپ کو address کرنا پڑے گا ویتر تکتا ہوئے جی school fraternity کے جتنے بھی members ہیں ان سب کے لیے اس طرح کے conferences جو ہے وہ ہونی چاہیے اس سے جتنے بھی school کے leaders جتنے بھی principals administrators جو آئے ہیں ان کی بھی knowledge میں کافی اضافہ ہوا ہے تقریب میں وزیر تعلیم سندھ سید سردار شاہ ڈاکٹر محمد علی شیخ سمیر میر شیخ سمیت دیگر سماجی و عدوی شخصیات نے شرکت کی جو time میں یا جو last past ہے اس سے پیان ایک دمہ کسی پرائیوٹ پرسٹیشنز کی ڈائرکٹرین کو جانے نہیں ہوگا جو راب پرویشن ہے اس پر ہم ایمپلیمنٹ کریں میں ہنڈر پرسٹ آپ کے ساتھ ہوں آپ جب ہی بلائیں گے جا بلائیں گے میں آنے کے لئے تیار اور آپ کو جتنے کو طالبہ تھے وہ میں مانن ہوگی جی جناب یہاں پہ بات ہو رہی تھی education کی آپ نے دیکھا کہ مختلف زاویے سے اس پر روشنی ڈالی گئی کہ teacher training کی بھی ضرورت ہے آپ مارے curriculum کو بھی revisit کرنا چاہیے لیکن سب سے زیادہ important مجھے لگتا ہے کہ جو vision education کا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو inclusive ہونا چاہیے تمام ہی تبکہ اس تعلق رکھنے والے بچے بڑے ان کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو educate کر سکیں اور آگے لے کے جا سکیں آپ کو بتاتے چلیں کہ تھٹا میں قائم ایک special institute for special children وہاں پہ بھی ایک تقریب انعقد کی گئی کیونکہ exam کے بعد جن بچوں نے positions لیں ان کو بقاعدہ عرامات سے certification سے بہت بڑی contribution ہوتی ہے ان کے teachers کی ان کے والدین کی جو زمانے کی بہت سارے اتار چڑھاؤ اور مشکلات کے باوجود committed ہوتے ہیں ان بچوں کی زندگی کو سوارنے کے لیے اور ان کو یہ سکیلز اور یہ education دینے کے لیے تو آئیے لیے چلتے ہیں آپ کو اس تھٹا پاکستان سب سے پہلے جی چند دن دور رہ گئے ہے مہ سیام اور ہم سب کو اس کا بڑا ہی انتظار رہتا ہے اور میرے خیال میں انتظار کی گھڑیاں بہت کم رہ گئی ہیں ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں تھانک یو سو مچ آپ کی تمام کومنٹس فیڈباک آپ نے مشورہ دیا تین ٹائم سلوٹ کی ہم نے آپ کو آپ دی تھی اور اب تو ریویل ہو ہی چکا ہے انشاءاللہ آپ خدا سے عشق دلوں کو قرار دیتا ہے دین تو دین دنیا بھی سار دیتا ہے رمضان میں ہمیں قرآن ملا سبتائیسویں شب کو پاکستان ملا صبر شکر اللہ پہ ایمان حقیقت میں یہی ہے رمضان باران رحمت رمضان رمضان کی خصوصی تانسلیشن میرے یعنی صدر اقبال کے ساتھ باران رحمت ہے رمضان 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 ویلکم بیک اور باران رحمت کے لیے ہم سب بہت ایکسائیٹڈ ہیں آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا ٹویٹ کی جیگا اس جس طرح چاہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے لائف کالز بھی ہم آپ کی لیں گے اب کیونکہ رمضان مبارک کا ذکر ہو رہا تھا اور اب آپ نے دیکھا کہ اس ہفتے بھی بہت زیادہ گرمہ گرمی رہی ہے فلور آف دا ہاؤس پہ مختلف چیزوں کے اوپر لوگوں ہے کہ پولیٹیشنز کوئی بھی لچک نہیں دکھائیں گے وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہ احتساب کا دائرہ سخت ہوگا این آر او کسی کو نہیں ملے گا اور جو انہوں نے اتنی پولیٹیکل سٹرگل کی ہے وہ اس دن کے لئے نہیں کی کہ وہ سمجھوتے کریں یا لوگوں کو فری وے دیں دوسری طرف اپوزیشن کا کہنا ہے کہ بہت سارے اشارے اس طرح کے مل رہے ہیں کہ شاید حکومت ابھی تک تمام معاملات پر پوری طرح کابو پانے سے ناکام ہے خصوصاً بار بار یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی کا جن بے کابو ہوگا اس سے مزدوروں پہ کیا فرق پڑے گا اثر پڑے گا وہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں وہ آج بھی پریشان ہیں لیکن حالات تو کابو میں کیسے لائیں گے خصوصاً ماہ رمضان میں تو اس کے لیے آج ہم آج موجود ہیں مشہور پولیٹیکل آنیلیس ان سے ہم نے سوچا کہ یہی سوال کیا جائے کہ اس مہینے میں جب رواداری بھی ہوگی سات مل کر افطار بھی ہوتی ہے بہت سارے مختلف معاملات ملکی معاملات پہ بحث بھی کی جاتی ہے تو کیا پولیٹیکل وے کیا سٹریٹیجک وے نکالا جائے گا اسلام احتجاج بنے ہیں پارلمنٹیرین کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان مبارک ایک اچھا وقت ہوگا تاکہ سب کچھ تھوڑا تھنڈا تھنڈا ہو جائے بسم اللہ رخمان رہی بگی سیدھا حکومت کو چند بڑے مسائل ساتھ ساتھ بڑا مسئلہ رشد کی پہلے کے ساتھ ریاست میں دہتے وایا اس کے بعد بھی ایک ریاکشن وہاں ساتھ آرہا ہے اسمبلی کے اندر بھی اس پہ اتجاج ہوا اور جو ان کے راکھی اسمبلی ہیں ان کی طرف سے بڑا بھرپور اتجاج ہوا حکومت کے لیے کچھ مسائل ایسے ہیں جن پہ کابو پانا بڑا مشکل بھی مشکلات کافی ہیں مشکلات پر کابو پانے کے لیے اگر پہلی ترکی معیشت ہو جائے تو شاید یہ حسوس ہے کہ کچھ اتجاج میں کمی حسوس کی لوگوں کو اگر مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور مہنگائی کے جو کنٹرول میں آنے کا نام ہی اختلافات کے بارے میں آپ سے جانا چاہیں کہ اختلاف رائے رکھنا جمہوریت کا حسن ہے لیکن جس طرح کہ نازیبہ الفاظ استعمال کیے جارہے وہ تو عام دنوں میں بھی نہیں کرنے چاہیے لیکن شاید ہم نے اسی بات کو روش بنا لیا ہے کہ جب تک لا جواب نہ جاتی بھی نظر آرہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ معاملے کو رفا دفا کر دیا جائے گا اور جو ایکچول کام ہے پالیسی میکنگ کا لیگل فریم ورگ کا اس کی طرف توجہو واپس آئے گی کندیسی دکھانے کے لیے ان کے خلاف ایسے انفاز کے نتیجے میں جو عوام ہیں ان میں بابا حسن تردیجی کو شکی جائے یہی رویہ تھا آپ نے دیکھا آپ اس کی حکومت کے دوران اپولیشن کا اور جوابی جوک چادر آرکین تھے حکومتی ایوانچوں پر پیچھے ہوئے ان کی شروع سے اس فن کے ماہر سمجھے جاتے ہیں کہ اس قسم کے مفا استعمال کرتے ہیں جس کے نتیجے میں سمجھتے ہیں کہ پاپولیلٹی ملتی جائے میں سمجھتا ہوں یہ سیاست پھر اس جنگی سیاست کی طرف چلی گئی جو نائنٹیز کی دعائی میں پاکستان کی عوام میں دیکھی تھی اب اس سیاست میں آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر ایک تفان پاکست دیلی وفا ہو جاتا ہے دونوں طرح مہیار پچرا ہے یہ بڑا ایک نقصان ہو رہا ہے سیاسی جماعتوں کا ایک نقصان ہے وزیراعظم کا نقصان ہے وزیراعظم میں بیٹھے لوگوں کا نقصان ہے وفاقی وزار کا مدارہ تک نقصان جس کے نتیجے پیشنس پیدا ہو سکے اگر یہ نہیں پیدا ہوتی تو چاہتت پر این ہی حضار راشی جیز گھومتی رہے گی جس کی وجہ سے آج چاہتت کوئی پڑا رخصان ہو چکا ہے تھوڑا سا وزیراعظم خزانہ کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں گے ان کے سامنے ایک بہت ہی ٹوف وزارت موجود ہے جیسے کہ آؤٹ گوئنگ خزانہ سے اور کیا وہ واقعی مہنگائی کو کم کرنے میں کامیاب ثابت ہوں گے میرے جیل میں جو مجھے میں خاصی آتما ناکام نظر آتی ہیں اور وہ اشیاء جو خاصی سطح پر امپورٹ ہوتی ہیں ان کی قیمتیں پڑھنے کا امکان پہلے سی موجود سا دالر کی تکیمت پڑھنی تھی تو ان کی اشیاء کی قیمتیں پڑھ ہی جانے تھی لیکن اس جو مشیر خزانہ ہے بلکہ اس سے بھی کم وصولی ہو اس کے ساتھ ساتھ جو نیت کی کاروائی ہیں اس کے نتیجے میں جو بزنس کمیونٹی کے اندر ایک ایسی پیچینی پہی جاتی ہے جس کے نتیجے میں کفارن انویسمنٹ آرہی ہے نہ ریمیٹنٹس آرہی ہیں نہ پکستان کاروار کا پہیہ چل ہیں جس کے حکومت سے سارے کارن اگر کام ہوگا تو شاید جات اس پہیے گی اگر آپ سمجھیں کہ لون لینے سے کام چل جائے تو ایسی کیونکہ کچھ دنوں میں اس بار کا بھی امکان ہے کہ کچھ وزراء بھی ہیں اور حکومت کے ساتھ بھابستہ لوگ ہیں ان کی گستاریاں بھی عمل میں لائی جاتی ہیں ایک پینک کی کیسیت ہے ایک سیاسی اور مریشت کا ایک بوران آپ کو نظر آتا ہے جس سے نبٹتا ایسا آسان نہیں پڑے گی یعنی یہ نہیں ہوتا اس کوف کی فضا میں نا انڈسمنٹ آتا تکی ہے نا انڈسمنٹ ملک اندر موجود ہے اس پہ خاطر کاربار کو تتبیف کرتی ہے حکومت کو یہ بڑا چیلے جائے لیکن حکومت بہت زیادہ نارابازی پر یقین اگر بہت زیادہ علام ہی کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگوں نے اشارہ دیا ہے حکومت وقت کے خلاف تحریک چلانے کا بہت ساری پولیسیز پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جی یہ ہمارے لیے بلکل بھی قابل قبول نہیں ہے اگر ہم پاکستان کے ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو تحریک پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس وطن کو پایا ہی ستائیس وی رمضان مبارک کی شب کو تھا لیکن رمضان مبارک میں پولٹیکل تحریک نہیں چلتی تو عید کے بعد رمضان کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی دوبارہ پروٹیس کا یا کسی اور طرح کا یہ تحریک کا سلسلہ چلے گا یا حکومت وقت ان اختلافات پہ قابو پا لے گی سلسلہ پروٹیس پروٹیس کی طرف سے کوئی ایسی منطقی اعتجاجی تحریک پوری طرف پر شروع نہیں ہوگی کیونکہ مسلم نون بھی یہ سمجھ تھی بھی بھی سمجھ تھی حکومت تو جتنا ٹائنگ ملے گا اور حکومت اپنی اس منشور پر جس کا بار بار اظہار بھی کیا گیا حکومت دونوں کا ایک ایسا اتحاد ہے جس کے نتیجے میں آپ دونوں دباؤ کا شکار ہے اس لیے میں سمجھ جو ideal ہے اس کو ہم لے کے چلیں گے ایک چھوٹا سب ریک لیتے اس کوئن ٹائم فر آر بگ دس کسی سو 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 پاکستان موسیقی 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 آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اور ہمارے پاس ایک بہت زبردست سبجک ہے آج ٹاپک ہے ریسل آج فرس مہی ہے تو مزدوروں کا دن محنت کشوں کا دن اور گھر میں ایسا لگتا ہے سب سے باٹم آف دو پیرمیٹ پر بچے ہیں اور اکثر ان سے جوڑی باتیں ہوتی ہیں وہ اختلاف کا باعث بھی بنتی ہیں خاوند اور بیوی میں اس بات پر لڑائی ہوتی ہے کہ وقت تمہیں بھی اتنا ہی دینا چاہیے آج کا ہمارا اصل اشیو ہے کہ پیرنٹنگ کے سٹانڈرز کس طرح بدل رہے ہیں اور خاص اور پہ جو ارلی ایج پیرنٹنگ ڈیمانز ہوتی ہیں اس میں آج کے ہزبن اور وائف کس طرح کونٹروبیوٹ کرتے ہیں ایک ایج میں اپنے بچوں کے لیے اپنے ہزبن سے اپنے پارٹنر سے وہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں آج ہم اس بارے میں بات کریں گے آپ ہمیں کال کر کے اپنی آپ بی پی بھی بتا سکتے ہیں کوئی سوال ہیں تو سپیکٹ ٹو آل اشیوز بگوز ایک ان کا اپنا تجزیہ بھی ہے انسائد بھی ہے شیس این ترپنور موٹیویشنل سپیکر ہمارے ساتھ موجود ہیں شہناز ابجانی شہناز آپ آپ بینگ ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ نفسیات کہتی ہے بچے کی پرسنالیٹی دو سال کی عمر تک یا باپ سے زیادہ مروب ہوتا بچہ دیکھ دو ارلی یئرز ٹو یئرز تو ظاہر وہ ماں کی زیادہ قریب ہوتا مدر زیادہ دیکھ رہی ہوتی ہے فادر بھی دیکھ رہے ہوتے لیکن زیادہ اٹیچمنٹ اس کی مدر کے ساتھ ہوتی ہے ٹو یئرز کے بعد جب لرن کرنا سٹارٹ کرتا ہے وہ باتشیت کرنا سٹارٹ کرتا ہے تو اس کی سوشلائزیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر وہ فادر کے ساتھ ساتھ اور جو گھر کے ممبرز ہوتے ہیں ان سے بھی اثر لیکن فادر اور مدر دونوں کا رول ہے اگر ہم ارلی ایجز میں دیکھیا انڈر ٹو یرز کا بچہ ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے بھوٹ لگی تو مجھے ماں کی طرف دیکھنا ہے مجھے کوئی چیز تکلیف دے رہی ہے مجھے نیند آرہی ہے تو ماں کی طرف دیکھنا ہے لیکن ٹو آن ورڈ چناز آپا جب تھوڑی تھوڑی اس کی vocabulary آنے لگتی ہے تو فادر کے ساتھ بڑا interesting relationship ہوتا ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ کب والد صاحب آفس سے واپس آئے لپکتا ہے بچہ ان کی طرف کھیل نا چاہتا ہے یہ کتنا important ہوتا ہے اس کے لئے دیکھو وہ matter کرتا quantity time matter نہیں quality time شاید وہ سارے دن ماں اس کے ساتھ ہوتی ہے تو جب باپ کی واپسی ہے وہ وقت اس کے لئے بہت important بھی ہے اور exciting بھی ہے جو father ہے وہ سارے دن کی گھر واری چیزوں سے ہٹ کے کوئی کام کریں گے اور عموما ہم دیکھتے بھی ہے کہ مرد حضرات ہوتے وہ بچوں کو spoilers کی طرف زیادہ لے جا رہے رہے تو وہ جو destructive موڈ ہوتی وہ شاید وہ کام کر رہی ہوتی ہے تو فن element شاید بچوں کی مہا بچاری جتنی پروٹیکٹیو ہوتی ہے کہ کو نا لگ جائے تم بستر سے نہ گیر جاؤ اب اسی طرح ہوا میں بچے 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 سکتے بچے بچے جیسے آپ چھوٹے سے بچے کو دیکھو وہ کارٹ بورڈ کے ڈبے میں بیٹھ جاتا ہوں کہتا ہے میں ابو کی طرح گاری چلا رہا ہوں یا کوئی بیف کیس پرانا اٹھا کے تو دے ریلی آئیڈیلائز دے فادرز وٹا ہونٹو گیت آت اس کہ اب فادرز کا یہ روب یا یہ ایک پرسپشن تو بن گیا ہینڈز آن فادر آج کی دنیا میں دوہزار انیس میں لوگ کیا چاہتے ہیں خواتین کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ کن کن چیزوں میں فادرز بھی ہاتھ بٹھائیں لیکن بہت دفعہ جو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں مدرز چاہتے ہیں کہ فادرز سب سے زیادہ بچوں کی جو سٹیڈیز ہیں اس میں پارٹسپیٹ کریں کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں فیمیرز کو لگتا ہے کہ میلز زیادہ اچھا پڑھاتے ہیں جیسے ماتمیٹکس ہے سائنس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بیس فادرز زیادہ اچھا پڑھاتے ہیں سکول میں جیسے اگر جانا ہے تو میٹنگس ہیں تو ٹیچرز بھی ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ دونوں پیرنٹس آئیں کیونکہ بچے کے لیے دونوں پیرنٹس کی جو اپینین ہے وہ بہت امپورٹن ہے تو اس پر بھی اگر فادر نہیں جاتے تو وہ ایک کانفلکت کا باعز ہوتا ہے کہ ساتھ کیوں نہیں جا رہے بچے کیوں ان چیزوں میں پارٹسپیٹ نہیں کر رہے اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بچے کے لیے شاپنگز کرتے ہیں ہیں ڈیسیشنس میکنگ کرتے ہیں تو بھی دونوں کا ہی رول ایمپورٹن ہے تو بیگ ایک کلینکل سائکولوجین میں سمجھتے ہیں کہ دونوں کو ملکے ہی ٹیک پارٹ لنا چاہیے بچے کی لائف میں بلکل اور بچے کا جو رویہ ہے اس سے بھی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ گوڈ کاب باد کاب کون ہے چناز آپ پر جو پیرنٹس اچھی اچھی پارٹنشپ نہیں رکھتے جیسے بچے کی میٹنگز ہیں اور صرف مدر جا رہی ہیں یا فاردہ تھوڑے سے ایپسنٹ ہیں ان کی پرسنیلٹی میں آپ نے کیا چینج دیکھا ہے یا ڈیفرنس دیکھا ہے جب دو لوگ پارٹنشپ میں ہیں تو کانفلکٹ خود کریئیٹ نہیں کرنا چاہیے ایٹ کوڈ بی سرکمسٹینشل ایٹ کوڈ بی ڈیمانڈ کہ باپ یا ماں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں کے ورکنگ آورز ایسے ہو کہ وہ اتنا ٹائم نہیں دے سکتی ہو کیونکہ اب تو سینیریو بلکل چینج ہے مطلب عورتیں بھی لیڈنگ پوسیشنز پہ ہیں تو صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر باپ اس پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں موجود نہیں ہے تو وہ کلپریٹ بن جائے اور یہ رول وہ عورت کا ہوتا ہے کیونکہ جتنے بھی باہر ایسے کانفلیکٹس باہر آتے ہیں اس کا بیہائنڈ سین پلیئر وہ عورت ہو سکتی ہے کیونکہ بچے کے نماز میں سیڈ کسی بھی تھوٹ کا اگر گیا ہے تو وہ ماں کی طرف سے جاتا ہے you have to make him or her understand جیسے میں اپنا ایکسپیرنس دیکھتی ہوں جب ہماری لائف شروع ہوئی تھی تو میرے ہزبن بکرز سکرچ سے سب کچھ بن رہا تھا تو ہی وز نوٹ اراؤنڈ آلویز تو پھر مجھے بچوں کو ہی سمجھانا پڑتا تھا کہ you need to evaluate اگر باپ سارا وقت یہاں رہے گا تو زندگی کی اسائشوں کو پر کمپرمائز کرنا ہے تو ماں ایک بہترین برج ہے بچہ اور باپ اچھے یہ آپ نے بڑی جو انٹیسٹنگ بات کی ہے ڈاکٹر ازما اس کو مدرز بڑا ہمارے ہاں ایک جو پیرنٹنگ کا طریقہ چلا آرہا ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ فادرز کا ایک بڑا روبدار کیاریکٹر ڈیویلپ کیا جاتا ہے آج بھی آپ یہ دیکھیں وہی والی بات کہ مدرز پورا دن کیونکہ بچوں کو ڈسپلن کر رہی ہوتی ہیں تو جہاں ہار جاتی ہیں یا جہاں تھک جاتی تو کہتے ہیں اب دیکھتا ہاں تمہارے ابو کو میں شکایت کروں گی یا ابو آئیں گے تو اس بات پر غصہ کریں گے تو وہ جو آپ نے بات کی سلولی این گراجولی آپ فادر فگر کا یا فادر کا جو امیج ہے وہ یہ بنا رہے ہیں کہ یہ درنے والی چیز ہے اس سے درنا چاہیے آپ کیا کہیں گے بہت سے فیملی میں دیکھا آپ نے دیکھا ہوگے کوئی ایک پرسن ایسا ہوتا ہے جو جس کا روگ ہوتا ہے یا جو چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہوتا ہے کہ کہ ہم پہ مدر زیادہ اتھاریٹیو ہوتا ہے کہ ہم پہ مدر زیادہ اتھاریٹیو ہوتا ہے تو ہر ایک پیرنٹنگ کا سٹائل ہوتا ہے جو وہ اپنی فیملی سے لرن کر کے آ رہا ہوتا ہے اور وہ اسی کو دیکھتا ہے یعنی وہ پہلے تو پیرنٹ نہیں تھا جب وہ پیرنٹ بنا ہے تو اس نے اپنے پیرنٹس کو جس طرح سے دیکھا ہوگا وہ ویسے ہی پیرنٹنگ کر رہا ہوگا تو یہاں پہ دونوں کی پیرنٹنگ کو بچہ ڈیفرنٹ طرح سے پرسیف کرتا ہے یعنی بچے کو پتہ ہے کہ مدر کا کونسا سٹائل ہے مجھے مدر کے ساتھ کیسے رسپانس کرنا ہے فادر کا کونسا سٹائل مجھے فادر کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ایک کمپیٹیبلیٹی ایک کپل کی آفتر ماریش بنتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی پسند نا پسند کو جان رہے ہوتے ہیں لیکن جب دونوں پیرنٹنگ بنتے ہیں تو دونوں کے پیرنٹنگ سٹائل کو بھی اسی طرح اس میں ایک کیمسٹری ہونا ایک انڈسٹینڈنگ ہونا شناز آپا بہت ضروری ہے اگر دو الگ الگ گھروں سے آئے ہیں لوگ آپس میں چلے اٹریکشن بھی ہے انڈسٹینڈنگ ہے لیکن لڑکی نے اپنے گھر میں بڑا مختلف پیرنٹنگ سٹائل دیکھا ایک فادر ایسے دیکھیں جو بہت گھول مل جاتے ہیں لڑکی نے اپنے گھر میں یہ دیکھا ہے کہ میرے فادر تجھے روب دار تھے دسٹنس بنا کے رکھتے تھے تو پھر یہ دونوں اپنے پیرنٹنگ سٹائل کو کیسے کھٹا کریں اور صدر ایک اور اینگل بھی ہے کہ sometimes it's a reverse psychology جس بندے نے اپنے باپ کو بہت strict دیکھا ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت لیلینٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کا چائل لوگ بہت 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 ساری چیزوں میں محرومیوں سے ملٹری دسپلین پہ کہ وہ چاہتا ہے کہ میں نے تو نہیں دیکھا تو میرے بچے کو کم اس کم so we need to strike a balance out of it اور میں یہ سمجھتی ہوں بچوں کے ساتھ street children کو بھی کام کرتے دیکھا ان کے ساتھ بھی اور اپنے بچوں کو بھی مجھے لگتا ہے بچے کے اندر اور عورت کے اندر بہت بھی مجھے اس پہ بچوں کے اندر بچوں کے اندر ایک manipulative streak ہوتی ہے اس پہ ہم نے ضرور بات کرنی ہے مردوں کی دل کی بات آپ نے یہاں پہ کیا ہے ہم ضرور لیں گے آپ کو آپ کی وائیو زیادہ منپلیٹ کرتی ہے یا بچے کے ثروں منپلیٹ کراتی ہے دیکھیں اس میں بڑا انٹرسنگ انگل یہ ہے کبھی کبار بچہ بچارہ پس جاتا ہے پیرنس کی کانفلک کے بیچ میں اور اس میں ونس اگین بہت بڑا رول ہوتا ہے مدہ کا اگر ماں کسی بات سے نراز ہے اپنے ہزبنڈ سے تو وہ بچوں کو ایزا ہتھیار استعمال نہ کریں لیکن انپورچنٹلی ایسا ہوتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی موسیقی بچے کے ننے کچھے ذہن میں اس لڑائی کو اس کانفلک کا ایک سیناریو کر سکتے ہیں زیادہ تر ٹائم کیونکہ بچے والدہ کے ساتھ گزارتے ہیں تو وہ اپنے فادر کو جو ان کا پرسیپشن بنتا ہے وہ ایک جابر ظالم شخص کے طور پر بنتا ہے کہ شاید ان کی وجہ سے میری بخلیف ہو رہی ہے اپنے آپ کو ہیلپلیس فیل کرتا ہے کہ میں اپنی ماں کی مدد نہیں کر پا رہا ایک لڑائی جھگڑے کا محول ہے آج ذرا اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ارلی چائلڈھوڈ میں جو بچے اپنے گھر میں کانفلیکٹ یا شو شرابہ جھگڑا ایکسپیرینس کرتے ہیں ان کے ننے ذہنوں پہ کیا اثر پڑتے ہیں ڈاکٹر ازما یہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے والدائیں مائیں اگر کچھ ایکسپیرینس کر رہی ہیں اپنے پارٹنرز کے ساتھ تو وہ ہی بات اپنے بچوں کو بتا دیتی ہیں ان کو پتا چل جاتی ہے اور وہ انہی کا پرسپشن بچے کی جو پرسنیلیٹی ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے نورمالی ایسی سیچویشن میں بچے جو ہیں اپوزیشنل ٹینڈنسیز کو ڈیویلپ کر لیتے ہیں کیونکہ غصہ ان کے اندر آتا ہے اگریشن اندر ہوتا ہے تو وہ کہنا نہیں چاہ رہے تھے اس کے اپوزیٹ کچھ نہ کچھ ایسے بیعیوئرز کرنے لگتے ہیں جو مردر یا فادر کو ایریٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں انزائیٹی ایسیوز ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے تو یہی چیز پھر آگے جب ان کی پرسنیلیٹی میں آتی ہے تو لائف میں آگے ان کو دیسیشن میکنگ میں بہت دیفکلٹی ہوتے ہیں آپ کو بتائیں مینے ایک ایسی سی ترانک پڑھا تھا کہ ایک کپل میں بہت زیادہ لڑائی ہوتی شناز اپا ہے تو وہ ہر تیسرے چوتھے دن کمپلین کرتا تھا کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے تو بہت درد ہو رہا ہے پتہ یہ چلا کہ پیٹ میں کوئی درد نہیں اس کو لگتا تھا کہ اگر میں یہ درد کی شکایت کروں گا تو ان کی لڑائی رک جائے گی ان کی اٹینشن بلکانتے ہیں اس نے ننے سے زین نے یہ ڈیفنس ویکانیزم بنا لیا تھا اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے بچے ڈھونڈ لیتے ہیں اور ماں باپ بھی اپنا گیل جب اپنی لڑائی سے فارغ ہوتے ہیں یا جو اپنی جنگ جب نمٹ جاتی ہے نیا بیگی کا رشتہ بھی کچھ ایسا ہوتا ہے چھوٹے موٹی لڑائیاں اگر ہیں تو وہ اس وقت بہت بڑی لگ کے بھی بعد میں جب سمٹ جائیں گے تو وہ اپنا گلٹ واش کرنے کے لئے بچے کی بہت سارے wrong demands کو give in کرتے ہیں اور بچہ آپ کو مینپلیٹ کرتا ہے امی کی جب تک اببو سے لڑائی تھی تو وہ catharsis back بچے کے سامنے catharsis ہو رہا ہے سب بتا رہی ہیں اس کو اب جب لائی ختم ہو گئی اس نے کہا نہیں نہیں تمہارا باپ بہت اچھا ہے احترام کرو تم نے بیچ میں نہیں بولنا تم نے بیچ میں نہیں بولنا تم نے بیچ میں نہیں بولنا تو اب بچہ ہیلپلیس ہے کہ میں تو آپ کی محبت میں میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا میں ایک میں تو آپ نے بچے کو ایٹ کر لی اور سم ٹائم آپ بچے کو بلکل مائنس کر دیتے تو بچہ ایسے میں کٹ آف کرنا سیکھ لیتا ہے یعنی ایک ایموشنل کٹ آف ہوتا ہے کہ وہ آپ اپنی باتیں کہاں کریں تو ایسی سچویشن میں بہت سے بچے بھی جو باہر ان کا پیئرز گروپ ہوتا ہے وہ ان کے انفلوئنس میں آنے شروع جاتے ہیں گلٹ اور شیم بھی تو ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہو اور آپ کے پیرنس کی آپس میں نہ بنتی ہو وہ بچہ تو کبھی کبھار بلکل ہی بند بند جاتا ہے وہ کسی کو نہیں بتاتا یہ باتیں وہ نہیں بتاتا اور اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید میری وجہ سے لڑائی ہوئی ہے کیونکہ میں میری وجہ سے لڑائی ہوئی ہے اسکول کا ہوں وقت میں نے نہیں کیا تو مدد کی فادر سے لڑائی ہوئی ہے وہ بیرا ابزرونٹ ہو جاتا ہے باقی بچہ کو دیکھتا ہے میرے دوست کے امی ابو تو ساتھ بڑے ہسی خوشی اس کو لینے بھی آتے ہیں میرے ماں باپ کے ساتھ بتا نہیں کیا مسئلہ یہ لڑتے رہتے ہیں بہت ڈاکٹر روزمہ اگر ماں باپ لڑ رہے ہیں تو لڑتے رہے ہیں کبھی کبھار وہ اس انسائیٹی میں ایک شیل میں جاتا ہے سمٹائمز وہ بلکل ریبیلیس بھی ہو جاتا ہے بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پھر ان کے لئے میٹے بھی نہیں کرتا کہ اگر ماں باپ لڑ رہے ہیں تو لڑتے رہے ہیں یعنی وہ شکڈ ڈاکٹر رہے ہیں یعنی وہ آپ کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے وہ بچے بلکل سن بیٹھا اس پر فرقی نہیں پڑھ رہا ہے اور یہاں وہ انسائیٹر بھی بن جاتا ہے کہ وہ کچھ کی وجہ سے بھی بنائیاں ہوتی ہیں کئی بارے ہیں اس پر نقصان ہی ہوتا ہے کہ بچے پر باہر کی جو چیزیں ہیں اور جو پیئر کے پریشر میں آئیں گے اور ان کو نیگٹیو پیئر ملتے ہیں وہاں پر پر درگ ادکشن اور اس طرح بھی ہوتے ہیں جس طرح جانے سے بہت زیادہ ان کے چانسز ہوتے ہیں اچھے جب ہم بات کرتے ہیں یہ اولی چائلھوڈ کی جو ہم نے کہا کہ 2019 ساتھ چکا ہے جی کئی چیزیں ہماری بدل گئی ہیں اگر جو باتیں شاید ہمارے والدین کے زمانے میں مایوب سمجھی جاتی تھی ہمیں اکثر بتاتی ہیں کہ اگر کسی تقریب میں جاتے تھے اور اس تقریب میں چھوٹا بچہ ہے اور فادر نے اٹھایا واہ ہے تو بڑا بڑا سمجھا جاتے تھے کس قسم کا باپ اپنے بچے کو اٹھایا واہ ہے بیوی کا کیا کام ہے ماں کیوں نہیں دیکھتی یہ چیزیں ہم نے سینہ بسینہ ماشاءاللہ سے منتقل بھی ہوئی ہیں تو ابھی بھی کئی نانیاں اور دادیاں ہیں جن کو بڑا بڑا لگتا ہے کہ ہائے ہمارے بیٹے نے بچے کو اٹھایا واہ ہے ماں کیوں نہیں کرتی ایسی سچویشن کو کیسے ہنڈل کیا جائے بہت دفاع ایسا ہوتا ہے کہ فادر اٹھا بھی رہے ہوتے ہیں ماں کیا رہی ہوتے ہیں لیکن وہ اپنا شو کرتے ہیں یعنی ان کا اتسپریشن ہوتا ہے لاؤھتے ہیں بہت دیموت میں کہنے کے باوجود بھی ب cop 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 copjes آپ تظل آدھی کہ پرگنسی کو یہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی پرگنٹ ہے اب کہتے ہیں کہ we are pregnant تو things have changed تو کہیں شاید کہنے کا مطلب ہے جو پیرنٹنگ میں ٹوک ہے یعنی ایک تو وہ پیرنٹنگ سٹائل ہے جو میا بی بی خود decide کر رہے ہیں ایک وہ ایکسٹرنل انفلوینسز ہیں لڑکی کی والدہ لڑکی کی والدہ جو چاہتی ہے جو اتنی ہی ہونرشپ لے لی کیونکہ نانی دادی ہیں جی وہ بھی بتانا چاہتی ہے کہ تمہیں نہیں بتا ہمارا زیادہ ایکس پہ ہم بتاتے ہیں بچوں کو بڑا کیسے کیا جائے تو اس وقت کس کی سننی چاہیے دیکھو اگر گھر میں نانی یا دادی ہیں تو جو لڑکی ہے یا جو ماں ہے اس کو یہ تو سمجھنا ہے کہ they are also part of that same tree they are actually the roots اگر آپ roots پہ hit کرو گے تو overall mechanism ہلے گا ضرور درا کن صحیح ہوگا درا کن صحیح ہوگا درا کن صحیح ہوگا دادی اور نانی یہ راہم mostly جو میرا ایکسپیرنس ہے ان کا ہونا آپ کے لئے رحمت کا باسی بنتا ہے اگر آپ نے کچھ کام کرنے ہیں تو وہ اس وقت اس بچے کو دیکھ لیں گی جب وہ بھاگ دور والی ہو جائے وہ اس کے ساتھ کھیل لیں گی کھلا لیں گی تو آپ اس ٹائم کو دیکھیں کہ آپ ان کا ہونا ان کی چھوٹی مٹی ٹوک آپ کے اور بہت سارے کاموں کو سمیت بھی دورا ہے سنان صاحبہ مزیدار سوال آیا محباس ٹوٹر میں اور یہ میرے خیال میں ایک نیو مادر ہیں ایکسپیکٹنگ مادر ہیں اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرا بڑا دل ہے جس طرح کہ میری فرینز کے اب بیبی شاورز ہوتے ہیں یا جس کو آپ عام زبان میں کہہ رہی گودھرائی کی رسم ہوتی ہے بڑی آج کل پوپلر ہو رہی ہے لیکن ہماری نہ میری امی اجازت دے رہی ہے نہ میری ساس اجازت دے رہی ہوں کہ یہ نظر لگ جائے گی تو اب کیا کیا جائے اسی اب یہ اپنی بھی خواہش ہے وہ بھی نیو مادر ہے وہ چاہتی کہ اپنے انداز میں چیزیں کریں ڈاکٹر ازمان امی کو بنائی جیسے امی سے بات کریں پہلے زبانے میں دیکھیں ایسا ہوتا تھا جب اس طرح کی کوئی نیوز آتی تھی تو ہمارے ہاں ہوتا تھا کہ فرینڈز آجاتی تھی اور یہ بڑے بڑے آجاتے تھی مبارکیں دینے کے لئے لیکن وہی چیز ہے بس اس کا نام چینج ہو گیا ایسا ہوں بس میں ٹھارا بھی آ گیا ہے ساش بھی آ گیا ہے اور کیک بھی آ گیا ہے ٹھائیڈ ہی ہے لیکن پہلے کیک ہی ہوتا تھا بیٹھی ہی ہوتا ہوتا ہی تو وہ اس کو ریلیٹ کرے ہیں پس کے پاس کے ایکسپیئنس کے ساتھ کے پہلے زمانے میں کس طرح سے کرتے تھے وہی چیز ہے بس ٹھائیڈ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے مرہ بھیوں مادر سے پھوڑا ہی خیالیہ کہ وہ تو آپ کو میں کہہ رہے ہیں کیا طریقہ ہے کہ ماں کو منانے اور ماں کو منانا اتنا مشکل ہوتا نہیں ہے اور کیسے منانا ہے یہ وہ بیٹی خود ہی بہتر سمجھ سکتی ہے لیکن ماں کے لئے یہ ہے کہ اگر ان کا یہ سوچ ہے اور ان کی یہ فیلنگ ہے کہ نظر لگتی ہے کہیں کہیں ہمارے معاشرے کا کچھ لوگ اس کو میت کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو سچائی مانتے ہیں اس میں ڈیبیٹ ہو نہیں سکتی ٹھیک ہے ہر آدمی کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے لیکن چنا سارا میرے لئے جو اس میں اندرلائنگ تھوٹ تھی وہ یہ تھی کہ اکثر اوقات پیرنس ایج جنریشن چاہے وہ نانی دادی کی ایج کے ہو چکے ہوں یا ابھی پیرنس بنے ہو وہ اپنے خوف اپنے جو فیرز اینا وہ اکثر بچے پر ٹرانسلیتے ہیں اور یہ چھوٹی سی چیز پر دیکھے آپ بچے کو ڈانٹتے ہیں آپ کہتے ہیں تم گر جاؤ گے تھوڑی دے باز گر جاتا ہے میں نے کہا تھا تم گر جاؤ گے تو یہ آپ اس کے ذہن میں ڈالتے ہی طرح سے چیز اور یہ چیز ہمارے ہیں لیٹ گو کرنا سپیشل ہمارے ساوتیشن کلچر میں پیرنس کے لیے بہت موشکل ہوتا ہے ڈاکٹر ازمان کیا کہیں گے ایسا ہے بلکل اگر آپ پہلے سے سوچ لیتے ہیں یا نیگٹیو سجیشن دے جاتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پوزیوٹیو بات کریں پوزیوٹیو چیزوں کو لے کے چلیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے تو بچے پر پہلے سے کچھ پڑھ کے ماشاءاللہ جیسے ہم اسی لئے بہتے ہیں اور کسی اور سچویشن میں فیرز آپ پہ رانسا ہوتے ہیں even simplest thing سائنس مطلو آرٹس پڑھو تم سائنس میں فیل ہو جاؤ گے اب وہ جو فیل ہوگی تو دیکھا میں نے پہلے کہتا ہے تو یہ بلیفز تکے ہیں جو بنے ہوئے تو ان کو ایک دم سے چینج کرنا تھوڑا دفیکلت ہوتا ہے لیکن دب ہم بات کرتے ہیں ایک کام کر کے دیکھتے ہیں اس پر پوزیٹیو بھی نتیجہ ہمیں ملتا ہے تو پھر ہم کمپیاریزم کرتے ہیں کہ یہ کام پوزیٹیو کیا تھا تو اس کا یہ پائدہ بھی تو ہوا تھا تو ایسپیکٹ ہمیں چینج کر دینا چاہیے آہستہ آہستہ کڑھ رہا ہے کہیں کہ human nature ہے to come out as right میں صحیح ہوں میں صحیح ہوں کا مسلط کرنا وہ انسانی فطرت نے بھی ہے I don't think subcontinent رو وہ ویسٹ کا تھوڑا سا کلچر ڈیفرنٹ ہو گیا تو انہوں نے ٹرال اینڈ ایرر خود بھی کیا رہے ہیں اور بچوں کو بھی کرنے رہے ہیں ہم تھوڑے پروٹیکٹیو قسم کے ماں باپ ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہیا ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور اکسر اوقات ہم سب اگری کرتے ہیں کہ ماں باپ نے جو کہا ہوتا ہے کہیں کہیں AP 90% وہ صحیح بھی نکلتا ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے یا وہ self fulfilling prophecy ہے یہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں لیکن کئی دفعہ یہ لوگ کہتے ضرور ہے کہ پہلے ہی نہ کر دی پہلے ہی ٹوک لگا دی تو وہ کام آگے ہوا ہی نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب ہم کسی ننی سی جان کو اس دنیا میں لا رہے ہیں تو ہم نے اس کو ایک ذریعہ بنا لیا ہے صرف اور صرف اپنی خوشی کا کہ ہمارے جو انفلفل خواب تھے میں ڈاکٹر نہیں بن سکا میرا بچہ ڈاکٹر بن کے دکھائے گا میں بہت امیر نے ہی بنایا آپ نے خامہ خان اپنی خواہش ہیں اپنی نامکمل ہوئی بھی خواہش ہیں ان پہ کیوں لادلی یا ٹھیک ہے آپ اس کی محبت نہیں کہہ رہے ہیں لیکن are you ready to accept کہ یہ آپ سے تو آیا ہو اس دنیا میں لیکن آپ سے مختلف ہے اس کے خواب اس کی زندگی اس کا لائف سائل مختلف ہو سکتا ہے اس پہ بات کریں گے یہ کس ایج میں پیرنس میں تھوڑا سا یہ حوصلہ آتا ہے کہ وہ let go کرنا شروع کرتے ہیں اپنے بچوں کو ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے آج پاکستان ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اور بڑا ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ اب ہمارے سامنے ہے کہ پیرنس کی اپنی جو خواہشیں ہوتی ہیں وہ بچوں پر لادل دی جاتی ہیں اور بچپن سے ہی ٹرسٹ ایشوز آ جاتے ہیں یعنی آپ بچے کو وہ ایک لال بھڑکتا رہا لال سویٹر پناہ کے کہتے ہیں واہ میرا چاند کتنا پیارا لگ رہا ہے وہ تو جو باہر نکلتا ہے دوستوں میں جاتے ہیں یہ کیا پہنے ہے تم نے وہ ہی سکتے شروع کی ماں باپ کی سنو اپنے بل کی سنو یا جن کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہوں ان کی سنو شناز آبہ کیا کرے بچارہ بچہ دیکھو آپ کو بچے کو early childhood learning جو ہے وہ پہلے ہوتا تھا montessori اب term change ہو گئی is zero to two یعنی جب آپ conceive کہیں تب سے ہی اس کی نشنمہ ہو رہی ہے میرا پرسنل ایک بلیف اور ایک تجزیہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنی زندگی پک کرنے کا right ہے لیکن as a parent آپ اس کو صحیح اور غلط کی پہچان کرنا سکھائیں اگر آپ نے بچے کو صحیح اور غلط سکھا دیا آپ نے parenting کی 90% کام کر لیا جب وہ صحیح اور غلط پر کر سکتا ہوا شاید کبھی کبھی فیصلے غلط ہوں گے بھی ہم نے بھی کیے ہمارے ماں باپ نے بھی کیے ہوں گے بچ جب وہ صحیح اور غلط چوز کر پائے گا نا تو وہ اپنے غلط کو evaluate کر سکے گا لیکن شنردہ بچہ evaluate کر سکا وہ آپ کی جیت ہے لیکن شنردہ بچہ ہمارے بیٹیوں کو سمجھتے ہیں کہ تمہیں میں صحیح اور غلط کا فرق بتا رہا ہوں اپنا فیصلہ بھی لو لیکن تمہارا فیصلہ میرے فیصلے والا ہی ہونا چاہیے ہمارا جا کے برکل ایسا ہوتا ہے شاید اب نہیں رہا ہاں ہمارے بھی بچے بڑے ہو رہے ہیں اور کون سی چیز پر جیسے ہو سکتا ہے آپ نے اس کو اپنے بچوں کو فل لیبرٹی دی وہ سبجک کے معاملے میں on the other hand ڈاکٹر ازمہ چاہتی ہیں کہ خاص سبجک ان کا بچہ پڑے لیکن آپ نے بھی تو یہ باؤنڈری کہیں رکھی ہوگی نا مثال کے طور پر کل آپ کا بچہ کوئی ایسی بہت ہی absurd بات کہے جو آپ کی باؤنڈریز کو cross کرے تب آپ کا reaction کیا ہوگا ایسا ابھی تک تو ہوا نہیں کیونکہ career choose انہوں نے اپنی مرضی سے ہی کیا سب کچھ تھا یونیورسٹریز اپنی مرضی کی پک کی لیکن اگر ایسا کوئی time آیا جو میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں تو اگر اس کی خواہش ہے کوئی ایسی کہ جس سے نقصان کوئی بہت بڑے پیمانے پہ نہیں ہونا then you should be liberal enough لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بھاری نقصان پڑ جانا ہے تو پھر بیٹھ کے ضرور discuss کر لیں لیکن اگر کوئی ایسا کام ہے جس سے آپ کو اس بچے کی ذات کو کوئی تکلیف نہیں ہونے تو کہیں کہیں آپ کو بھی given کرنا پڑے گا ڈاکٹرز ماں آپ کیا کہیں گی پیرنس جب اپنے خواہش ہے جیسے بھی آپ اپنا experience شیئر کریں بھی آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا ایک certain subject پڑے اس کا interest نہیں ہے یہ آپ کی بھی خواہش ہو اور آپ کو لگتا ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے مجھے لگ رہا کہ اس کا ہے interest کیونکہ اس نے admission ہو دی لیا ہے صحیح لیکن جب اس نے join کر لیا تو اس کو لگ رہا ہے کہ وہ وہ نہیں اس کو مزا آ رہا یہ وہ نہیں کر سکتا کچھ اور کرنا ہے تو پھر میں نے اس کے ساتھ ڈیفرنٹ میں نے سٹنگز رکھی چار پاک دن میں نے ڈیفرنٹ ٹاپکس پر اسے بات کی بکس پلا کے دیں ڈیفرنٹ چیزوں نے دیا ہے یہ کر کے دیکھو تو اب اس نے ایک ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ شاید میں یہ بہتر کر سکتا ہوں یہ والا subject بہتر کر سکتا ہوں صحیح تو مجھے لگ رہا کہ وہ جب میں نے اس سے کہا کہ اچھا چھیک ہے تو تم کہنے آگے آپ کے ذہن نے کہی نہ کہی کیا تھا جیسے اب ایک جنریشن پہلے کی بات کی جائے ہم کہتے ہیں کہ ڈیسیزن لے لیا subject چوز کر لیا تو اب روزگر نہیں لگ سکتا پاکسان کے اچھے کسی جگہ پر چلا جائے گھر سے قریب بھی ہے یونیورسٹی بھی بہت اچھی ہے subject بھی بہت اچھا ہے تو آگے اس کے لیے future اچھا ہو یہ میں آپ کی جنریشن اتنا آسان نہیں سملا پہلے اتنا نہیں فیصلہ لے لیا تو اب اس کو نبھاؤ آج کل کی جنریشن میں سب سے بڑا difference ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ آج ایک منٹ میں اگر decision لے بھی لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی اس decision کے ساتھ میں نے زندگی نہیں گزارنی I want to redo it undo it adjustment change لانا یہ چینج نہیں accept کرتے سترہ اٹھارہ سال تک پانچ profession کی choice change ہوئی ہے ہاں جی ہمارے یہاں بھی ہوئی ہے but it was that whatever جو بھی کرنا تھا اگر کر سک رہے ہو تو prove it and do it یہ کہیں ماں باپ کو بدلنا پڑے گا اچھا لیتے ہیں جو جنریشن ہے وہ چینج ہو چکی ہے اچھا لیتے ہیں سبجک تک تو آپ کو نے بات کر لی لیکن یہی decision اگر کل کو بچہ یعنی بڑا ہو گیا والدین کے پاس آیا شادی کا decision اپنی مرضی سے لیا شادی نہیں چلا پا رہا پیرنس کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ مجھ سے نہیں نب رہی تب ہمارے ہاں پیرنس کتنے اوپن ہوتے ہیں سننے کے لیے دیکھیں آج کل تو سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ شادیاں ختم بھی ہو جاتی ہیں لیکن اس پر پیرنس کو اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے کہ جہاں تک بہتری ہو سکتی ہے انڈرسٹانڈنگ ہو سکتی ہے تو اپنی پوری کوشش کریں کہ انڈرسٹانڈنگ ڈیویلپ ہو جائے تاکہ کوئی بھی بتائیں ماباب کا رول شادی شدہ بچوں کی زندگی میں از ای میڈیٹر ہونا چاہیے پروفیسی نہ ڈکلیر کریں نہ اپنے ایکسپیرینس کو بتائیں کہ یہ ہوا ہے اس وجہ سے یہ آپ کسی اور کی زندگی جی ہی نہیں سکتے اس کمرے کے اندر یا ان کی اپنی ذاتی زندگی میں کیا ہو رہا ہے یہ میں یا میرا میہ یا اس کپل کے ماباب کبھی بھی سمجھ ہی نہیں پائیں گے اور کوئی بھی سمجھ دار انسان ایک بزنس پارٹنرشپ ختم نہیں کرتا تو یہ تو لائف پارٹنرشپ تھی اگر اس کو وہ چاہ رہے ہیں کہ آج ہم نہیں کنٹینیو کرنا چاہ رہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کچھ رشتے جو چل نہ پا رہے ہوں اور آپ کو تلخ اس طرف لے جا رہے ہوں تو بہتر ہے کہ اس کو ایک اچھا مور دے کے اینڈ کر دوں تو یہ ماباب یا سوسائیٹی سب کے لیے ویسا ہی امپورٹنٹ ہے کہ شادی شدہ کپل کو خود ڈیسائیٹ کرنے ہیں یہ تو مختلف اگزام تلستی ہیں جب ہم سبجکس کی بات کرتے ہیں شادی شدہ زندگی کی بات کرتے ہیں یا بچوں کو کس طرح ان کی پیرنٹنگ کرنی ہیں ان معاملات کی بات کرتے ہیں یہ کومن سیناریوز ہیں جو ہم سب ان سے گزرتے ہیں ان کو رکھنے کا مطلب بلکل یہ نہیں ہے کہ یہ جو اس نور اکوکی کٹن سلیوشن آج جو یہاں پہ بات ہو رہی وہ ہر ایک کے لیے سلیوشن نہیں ہو سکتی کچھ پیچوں کو واقعی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑا سا پوش کریں وہ ہی سبجک جو انہوں نے پک کیا ہے اس میں اگزیل کر جائیں گے کچھ شادیاں آپ پیرنٹس کی بیچ پچا ان کی بیڈییشن کی بڑا سے بچ بیچ آتی ہیں کچھ جگہ پہ جہاں پہ آپ کے پیرنٹس آپ کی پیرنٹنگ سٹائل پہ بیجا روک ٹوک کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو خود ہی باؤنڈری کھینچنی بھی پڑتی ہے کہ نہیں یہ میرا بچہ ہے اس کو میں اپنے انداز میں اس کی تربیت کرنا چاہتا ہوں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سال 2019 میں ہماری جو جہاں کچھ روایتیں کچھ اقدار بہت خوبصورت بھی ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا سپیس ہمیں نئے رشتوں کو اس کی ارتکاہ کے لیے اس کی evolution کے لیے دینا پڑے گا Dr. Izmaa one thing you would want to leave the people with کہ یہ چیز آپ لوگ بس رہن میں رکھیں when it comes to resolving the parenting issues دیکھیں میں سمجھتے ہوں کہ consistency جو ہے وہ بہت important role پرے کرتی در بہت پیرنٹنگ کر رہے ہیں اور بچے کو کچھ پوزیٹیو سکھانا چاہ رہے ہیں تو پر اس پر کنسسٹنٹ رہے ہیں چاہے آپ نے جو بھی بہیور جو بھی ڈاکٹ کر لیا ہے تو کچھ عرسے کے لیے جب کنسسٹنٹ رہیں گے تو وہ بہیور بچے لن کر لے یعنی اگر پیرنٹس کے خود اپنے رہیوں میں موڑی میں سے کہ آج پر میں طولہ پر میں ماشا تو بچے لنے کی بڑا کیا ہے یعنی ان کو چاہیے کیا اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہیور پھر آپ کا reinforce نہیں ہوتا تو جو بہیور آپ سکھانا ڈیزائر اپنے بہیور سکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو سٹراتیجی آپ نے کیا اس کو کنسسٹنٹلی کرے کم از کم دو تین مہینے تک کریں گے تو بچے لنے کیا ہنڈرین ون پرسنٹ اگری کہ ماں باپ کو ضرورت ہے کہ اپنا رول جو آپ چاہتے ہیں اپنے بچے سے وہ پلے کر کے دکھائیں بچہ بولنے سے کم اور آپ کو دیکھ کے چیزیں زیادہ سکتے ہیں اکثر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہتے بار بار بچے کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ تمہاری خوشی کے لیے تمہاری بہتری کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ بہترین گفٹ آپ اپنے بچوں کو یہ دے سکتے ہیں کہ آپ ان کو خوش رہنے کا گر سکھائیں اور یہ آپ نے خود کر کے سکھانا ہے اس سے اس کے ریزالٹ سے اس کی پرفارمنس سے اس کی فرما برداری سے اپنی خوشی کو منصوب نہ کریں بلکہ اس کو واقعی ایک خوش و خرم زندگی گزار کر دکھائیں تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ حالات میں آپ سن ڈاؤنز آتے ہیں لیکن اپنے آپ کو سنبھالا کیسے جاتا ہے اسی کے ساتھ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کلاو سے پھر ملاقات ہوگی ایک دفعہ پھر آپ کو یاد کراتے چلیں رمضان بارد میں آپ کی میری ملاقات ہوگی دوپہر ایک بجے اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے باران رحمت ہماری خصوصی آج نیٹ ورک کی ٹرانس میشن کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں خدا حافظ